میں ڈاکٹر درشن پال ہوں کرانتی کاری کسان یونین پنجاب کا ادھاکش اور سنیوکت کسان مورچہ کی کمیٹی ممبر ہوں کل میٹنگ ہوئی سنیوکت کسان مورچہ کی جس میں بہت سارے فیصلے لیے گئے پہلا فیصلہ یہ ہے کہ کل کو یعنی 23rd فیبروری کو دیش کے لوگوں کو کال دی گئی ہے کہ چاچا جیت سنگھ جو شید اعجم بھگ سنگھ کے چاچا تھے اور کسان لیڈر تھے اور جن کا نام پگڑی سنبھال جٹا کی مومنٹ کے ساتھ لیا جاتا ہے ان کا اور ساتھ ہی سوامی سہجانن سرسوتی جی کا دن جو منایا جائے گا پورے دیش میں جیسے آپ جانتے ہو کہ سوامی سہجانن سرسوتی وہ ہیں جو بریٹش راج میں بھی آل انڈیا کسان سبح کے فاؤنڈر میمبر تھے جنہوں نے اس سمیہ کا فیوڈل ایکسپلائٹیشن اور دمن کے خلاف بہت ساری لڑائیاں لڑی اور دونوں ہی کسان نتاؤں کو یاد کرتے ہوئے کل پورے دلی کے بارڈرز کے اوپر دونوں کو یاد کیا جائے گا انہوں نے جو کسانوں کی مکتی کے لیے اتپیڈن کے خلاف کسانوں کے کیا ان کو یاد کیا جائے گا اور ان کو شردانجلی دی جائے گی اس کے بعد 24 کو پورے دیش میں 24 کو ہم پورے دیش میں ایک دمن ورودی دفظ منا رہے ہیں اس دمن ورودی دفظ کو ہم نے پورے دیش میں تحصیل ڈسٹک ہیڈکوارٹر کے اوپر ایک میمورینڈم بھیجیں گے جو میمورینڈم جو ڈیمانڈ چارٹر جو جیلوں میں بند ہیں 26 جنوری کی گھٹنا کے بعد ایف آئیر درج کی گئی ہیں ان کو رد کروانے کے لیے جیل کے میں قیدیوں کو رہائی کے لیے اور ساتھ ہی جو بھی نوٹسز وغیرہ دیے جا رہے ہیں پولیس کی طرف سے جائے نیہ کی طرف سے ان کو بند کروانے کے لیے یا جتنا بھی دمن بارڈرز کے اوپر پولیس کر رہی ہے ناکے لگا رہی ہے روڈ کو بند کر رہی ہے محلے گلیوں کو بند کر رہی ہے ان تمام دمن کاری اس کی نیتیوں کے خلاف فیصلے کے خلاف پورے دیش میں دمن کے ویرود میں ایک دفعس منایا جائے گا اور تحصیل دار اور ڈیم کے دوارہ ایس ڈیم اور ڈیم کے دوارہ جو ڈیمانڈ چارٹر ہے وہ راشت پتی کو بھیجا جائے گا اس کے ساتھ ہی پھر ستائیس تاریخ چھبیس تاریخ کو پورے بارڈرز کے اوپر یوتھ یعنی نوجوانوں کے لئے ایک دفعس رکھا گیا ہے یوتھ ڈیف اور یوتھ جس میں نوجوان زیادہ سے زیادہ جو آئیں گے بارڈرز کے اوپر اور پورا دن نوجوان ساتھی ہیں جو کسان سنگٹنوں کے وہ منچ چلائیں گے اور پورا دن جو ہے اس دن ہمارے یوہ ساتھی یوہ دفعس کے اوپر یوہ ساتھی پورا دن بارڈرز کے اوپر بھی اپنے پروگرام کریں گے پوری منچ کو چلائیں گے اور پورے دیش میں بھی یوہ ساتھیوں کو اپیل ہے کہ کسان اندولن کے پکش میں بیٹھ کے کریں یا کسی طرح بھی کتر ہو کے اپنے وچار رکھیں اور اس کے بعد ستائیس تاریخ کو گروہ رفیداس جی کا جنم دفعس ہے اور پرکاش اتصب ہے اور ساتھ ہی چندر شکر اجاد جی کا شہیدی دفعس ہے ان دونوں مہان سکشیتوں کو یاد کرتے ہوئے اس دن ہم ملکہ ہم کسان اور مجدور ایک تعدیس کسان مجدور ایک تعدیس کو ہم بارڈرز کے منچوں کے اوپر بھی رکھیں گے باتیں کریں گے مجدور کسان کی ایک تعدیس کیا ہے مدیس دونوں کے کیا ہے اس کو بھی منائیں گے بھاشن دیں گے اور بھی جس طرح سے سنبروں مجدوروں اور کسانوں کا جوائن ڈے ہوگا اور ایسے ہی باقی ٹریڈ یونئر اور منجدور سنگٹنوں کے ملکر باقی دیش میں بھی ہم احوان کرتے ہیں سنگٹ کسان مورچہ کی طرف سے کہ آؤ پورے دیش میں مجدوروں اور کسانوں کو ایک جھٹ کرتے ہوئے ایک تا بناتے ہوئے ان کے جو جوائنٹ مددے ہیں جیسے کسانوں کے تین خلاف یہ تین قانون ہو گئے منیموم سپورٹ پرائس ہو گیا یا دوسرے جو کسان اندولن کے اوپر جو بھی دمنکاری نیتیاں سرکار لا رہی ہے اس کا ورود کرتے ہوئے اور ساتھ ہی مجدوروں کے جو مددے ہیں خاص کر کے فور لیورکورٹ جو آئے ہیں اس کے ورود میں اور ایسے ہی جو بھی اور مجدور اور کسانوں کے بے رزگاری ہے برشتہ چاری ہے یا اس طرح کے جتنے بھی دیش پر آپ ہی مددے ہیں جوائنٹ جو ہمارے سب کے سانچے ہیں جس کے لیے ہماری سب کی ایک جھٹتہ بنتے ہوئے ہم کو سگرش کرنا ہے ستائیس تاریخ کو وہ دیفت ہم منائیں گے سب جگہ میں اور یہ مارچ کا مہینہ آگے چڑھنے جا رہا ہے چھبیس کو تین مہینے پورے ہونے جا رہے ہیں سو تین مہینے پورے ہونے پر جہاں یواؤں کو کال دے رہے ہیں وہیں ستائیس کو ہم مجدوروں اور کسانوں کا جوائنٹ دفعش منا رہے ہیں سو تین مہینے کے بعد پھر سوچیں گے آگے کہ جیسے ہی چوتھا مہینہ آئے گا پھر بیٹھ کے ہوگی پنجا کے سکنٹنوں کی ہریانہ کے سنگٹنوں کی سنیگت کسان مورچہ کی اس میں کسانوں مجدوروں اور جنتہ کے لیے کسان اندولن کے لیے نئے نئے فیصلے ہوں گے اور اہوان کیا جائے گے کہ آؤ کسان اندولن کو ہم کامیاب کرنے کے لیے سنگھرش میں اتریں آپ کا بہت بہت دھنیواد